کروں گا کہ بینگ دی لیڈر آف دا آپوزیشن میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جو ہماری ٹیم ہے جس میں کہ صرف پی ٹی آئی کے جو کی مجارٹی میں ہیں اور ہماری جو ایلائیز ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ آپ تک ہم شیئر کریں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چمبھوری ایوان ہے جس میں لوگ الیکشنز کے تھوڑھو آئے ہیں جیسے تیسے بھی لیکن الیکشنز سے ہو کے آئے ہیں اور پھر جب لیڈر آف دا ہاؤس کی بات ہوتی ہے مجھے اتفاق ہو چکا ہے لیڈر آف دا ہاؤس رہنے کا اور لیڈر آف دا اپوزیشن جب آپس میں بیٹھتے ہیں وہ کچھ باتیں تیہ کرتے ہیں ان کی کچھ سینکٹیٹی ہوتی ہے ان کی کوئی کوئی وزن ہوتا ہے بکوز وہ ذاتی کیپیسٹی میں نہیں بات کر رہے ہوتے وہ اس آفیس کو جو کہ وہ اس وقت ہول کر رہے ہیں اس پر یہ مطابق بات کرتے ہیں ایک میٹنگ ہوئی بڑی جلد بازی میں جس میں کہ ہمارے پارلیمنٹری لیڈر کو بھی نہیں بلائے گیا تھا اور نون کے پارلیمنٹری لیڈر بھی نہیں تھے لیکن کچھ اور آپ کی پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹری لیڈر موجود تھی اور انوشہ رحمان صاحبہ تھی جس میں ایک بنیادی خاکہ پیش کیا تھا میں نے اور وہ تھا کہ آپ کے سامنے ہم ڈیٹا لائے ہر چیز اور پہلا جو چیز جو میں نے لیڈر آف دہ ہاؤس سے کہی کہ دیکھیں جی ایک فارمولا تیہ کر لیتے ہیں وہ فارمولا تیہ ہو جائے تو کمیٹیز کا بننا پانچ منٹ کا کام ہے اس میں بلکہ ہمیں ملنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم یہی بیسٹ آن ریکارڈ ان چیزوں کو ہم حل کر لیں گے لیکن ان نے کہا یہ آپ ایک نئی روایت کام کر رہے ہیں میں نے کہا نہیں جی روایت نئی کام نہیں کر رہے روایت کو لے کے چل رہے ہیں جو پچھلے دوہزار بارہ سے پندرہ پندرہ سے اٹھارہ اٹھارہ سے ایک کیسے ایک کیسے چوبیس میں جو روایت چلیے آ رہی ہے ہم اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور ہم چیری پیکنگ نہیں کرنا چاہتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ٹریشری بینچ میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقتدار ہمیشہ کے لیے ہے اقتدار ہمیشہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ دو تین مہینے میں آپ یہاں بیٹھے بھی ہوں گے کہ نہیں بیٹھے ہوں گے آپ نے جس چیز کو قربان کر کے اور وہ ہے دیموکرائٹک سپیرٹ اور آپ نے چونکہ اس وقت آپ سمجھتے ہیں آپ بڑے زور میں ہیں تو زوم میں ہیں اسی زوم میں آپ نے چیزوں کو دیکھا ہے آپ نے زوم کی اینکیں پہنی ہوئی ہیں ایسا نہ کریں اس سے کیا ہوگا کہ جس طرح ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے جس طرح کے پریزائیڈنگ آفیسرز آئے جس طرح کی بابچیت ہوئی کمانین سے بے خبر لوگ بٹھائے گئے اور سبھ میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کی کوئی خواہش مند ہیں ان کو آپ بٹھا سکتے ہیں لیکن مجھے آپ کنسیڈر نہیں کریں لیکن یہ سویز نہیں کریں لیکن جس طریقے سے کل آخری دن تھا ساٹھ دن مکمل ہو رہے تھے دس جنوری کو دس جون کو سکسٹی ڈیز ایس پرلاؤز کمیٹیز ہافٹی بی کانسیوٹیڈ رات تک وہ کسی کو خبر بھی نہیں تھی انکلوڈنگ روز اپوزیشن کہ وہ کمیٹیز بنی ہیں نہیں بنی ہیں رات کو ساڑھے دس بجے جو ہے تو آپ نے میسیج بھیجا کہ جی کل فائننس کمیٹی کی اور پلاننگ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اب وہ تو تب ہوتا ہے سر میں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جو طریقہ رہا ہے کمیٹیز کا شاید سینٹ میں ہوتا نہیں آپ کا تجربہ ادھر پورے پارلیمنٹ میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے زیادہ ہے probably you are at the pinnacle of your career and we wish you good luck and we wish you best of luck and we want you to be remembered in good words like you have been in your past assignments however it is our duty to support you and to guide you in the areas where we think that there is some kind of aberration taking place we want کہ جو کمیٹیز ہوتی ہیں کبھی بھی الیکشن نہیں ہوا چیرمن صاحب کبھی الیکشن نہیں ہوا میرا نوہ سال ہے اس سینٹ میں تو میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ کمیٹی میں جب آپ کا آپس میں اتفاق ہو جاتا ہے الیکشن is a formality and when all the members who go into that election committee room they know who they are going to elect the chairman یہ tradition ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ سبھا جی کوئی opposition کا کینڈیٹ ہے کوئی اس کا کینڈیٹ ہے اس کا کینڈیٹ ہے آج ہم صبح گئے تو ایک ہی کینڈیٹ تھا جو کہ آپ نے سلیم آنڈی والا کو دیا ہوا تھا اگر آپ کہتے ہیں ہم آپ کو نام بتا سکتے ہیں کہ کون سی کمیٹی کے چیرمنشپ کس بندے کو دی گئی ہے پرومیس کیا گیا ہے اور وہ انہی کو ملے گی what is this ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ریلیکس کریں ریلیکس کریں جی ریلیکس کریں غلطی سے گارمنٹ میں آگئے ہیں غلطی میں گارمنٹ سے آگئے ہیں تھوڑا دل بھی بڑا رکھیں اچھا سر یہ یا بھی منسٹر صاحب یہ ایک آپ ابھی آپ آپ کو یہ اگر میں دیکھیں سر میں ادھر چاہوں گا کہ لاو منسٹر لاو منسٹر جو کہ ایک کیمپین لیڈ کر رہے ہیں اس کا میں نہیں کروں گا میں ایڈون ڈون ڈون ڈی بیرس ایم بکوز اچھا ہمارا تعلق ہے لیکن آپ نے ابھی یہ کہا ہے ایک سکنڈ چیرمن صاحب میں ایڈ ٹیک سٹرونگ ایسیپشن ریلس کے میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ آپ نے بالکل غلط کا ہے یہ آپ نے یہ غلط الزام لگایا ہے میرا خیال ہے آپ کو اس پر معافی مانگنی شاہیے اچھا سر دیکھیں یہ قانون کے لوگ ہیں لیکن لگتا نہیں ہے قانون نے ان کو چھوہ بھی ہے اچھا سر میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ بیٹھے بیٹھے آپ تو نہ تو لیڈر آ تا ہاؤس ہیں نہ آپ پارلیمنٹری لیڈر ہیں آپ کس کپیسیٹی میں یہ باتیں کر رہے ہیں کس کپیسیٹی میں بات کر رہے ہیں میں یہ بات کروں گا آپ دکٹیٹ کر رہے ہیں میں کئی دکٹیٹ کر رہوں میں لیڈر آ تا سر آپ دیکھیں سر آپ کے چیئرمن صاحب پرابلم یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا اب آپ کو اس کے بعد ٹائم دیتا ہے بعد میں بات کر لیں نا سر یہی تو ہے کہ ٹریڈیشن ہی نہیں ہے میں نے کونسی گالی دے دی آپ کو میں تو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو ہوتا ہے پارلیمنٹ میں وہ یہی ہے کہ کمیٹیز کا کینڈیڈیٹ الیکشن کا کینڈیڈیٹ چیئرمن آف دا کمیٹی وہ فائنل ہو جاتا ہے اور سب جاتے ہیں اور اس کو بڑے خوش بخش اصلوبی وہ الیکٹ ہو جاتا ہے لیکن سر یہ نہیں ہو رہا آج اس طرح سے فائنلز کی اور اس کی کمیٹی کے اور ہم اس میں انٹرسٹڈ تھے بکوز ہمارا کام جس طرح کے سینیٹر سینیٹر سر سر یہ جو چھوڑے اچھا سر آپ جواب دیں گے جب آپ وائنڈ اپ کریں گے نہیں میں وائنڈ اپ کرتا ہوں جی میں یہ وائنڈ کرتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر دیکھیں اس ہاؤس کو ایک خاص سپریٹ کے ساتھ لے کے چلے اگر تو ایسا ہے تو پھر تو ہر کمیٹی میں مجورٹی تشری کی ہے پھر تو ساری کمیٹی الیکشنز کرا دیں اور ساری کمیٹی اپوزشن ہار جائے گی یا تو پھر یہ طریقہ کر لیں تو پلیز اس میں جو ہے ٹریڈیشنز کو اور جو بھی اس ہاؤس کا ایک ایک سپریٹ ہے ایک ماحول ہے اس کو پلیز آپ روک سکتے ہیں آپ کو اس میں اپنا کردارہ کرنا چاہیے شکریہ